بلوچستان ایک میگا کرپشن کیس جو کہ مشتاق رحسانی صاحب کے گھر سے جو کروڑوں روپے مالیت کے جو پیسے نکلے اور ساتھی ساتھ ہیرے جوارات اتنی ساری چیزیں نکلی اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے پیسے باہر بھیجے ہوں گے ابھی اس کا تو ویسے ہی موازنہ کرنا مشکل ہے اس حوالے سے نئی پیشرفت ہوئی ہے اور نیاب نے پلی بارگن کی بات کی تھی آپ کو یاد ہے وہ پلی بارگن جس کا سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ مزاک اڑا اور پ پھر عدالت نے بھی اس کے حوالے سے سوالوں اٹھایا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروڑوں گی میرے ساتھ موجود ہیں خاور حکومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا خاور صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا ایڈ کر رہے ہیں آج میرے پاس بڑا انٹرسٹنگ مکس اف سٹوڑیز ہے ہم شروع کریں گے لاول کوٹو زرداری ہے ان کے حوالے سے آپ آصف زرداری پچھلے چاند ہفتوں سے امریکہ میں اور وہاں سے وہ کیا ایڈوائز لے کے آئے ہیں اور وہ سیاست کے اندر کیا رول پلے کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے اس کے بعد ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ ہماری نئی فارن سیکٹریر پوائنٹ ہوئی ہیں ان کے اس کے پیچھے پولیٹیکس کیا کھیلی گئی ہے فارن آف کے اندر آہ نیکس سٹوری جو ہے وہ ہے پاکستان کے اندر جو مرگی کا مرض ہے اپیلیپسی اس کے بارے میں اسے فیکسن فگر رکھیں گے اور بہت سارے جیتوہمات پہ جاتے ہیں ہماری سسائیٹی کے اندر وہ تھوڑا سا ڈسکس کرنے ہی کوشش کریں گے آہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو آہ دونالڈ ٹرم کے ہیں ریزائن کر دیا ہے امریکہ سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر گل ہوں گے وہ تھوڑے سے زمینی حقایت بتائیں گے اصل صور ملتیل ہوئی کیا ہے کیوں چھوڑ دیا انہوں نے اور جاتے جاتے آپ کو ایس جنو پنامہ ہگامہ آج شروع ہونے جا رہا ہے اور کیا نئے دلائل پیش ہوں گا سہیل صاحب آپ کی طرف سے شو میں کیا ایڈرشن ہوگا انہیں کہ دیکھئے بلوجستان برو اربور پیک سکینڈل میں ملوث سابق سیکرٹی خزانہ مشتاق ریسانی سے متعلق نیب نے جو پلی بارگین کی تھی اس کے اوپروں نے حضیمت کا سامنا کرنا پڑا اب نیب نے پلی بارگین سے ہٹ کے مشتاق ریسانی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے پاس پردہ وہ حرکات کی ہیں اور اس کے ساتھ ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ ملکی معاشیت سے متعلق کریڈٹ سویس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ معاشیت میں بہتری ضرور ہونے جا رہی ہے لیکن مہنگائی کی شرعہ میں بھی اضافہ ہوگا عوام کے لیے مشکلات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر علاق پنجاب شباز شیف صاحب نے ابو زہبی کے حکمران اور ڈپٹی سپریم کمانڈر کے لیے خاص جانوروں کو بطور توفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کی کیا تفصیل ہیں وہ بھی اپنے آج ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ٹھیک ہے چلیے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سب سے ٹاپ سٹوئی کے حوالے سے اور وہ ہے بلوچستان بلوچستان جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پہلے ہی بہت سارے پیسے وہاں جاتے رہے انیف سی اوارڈز کے ذریعے بھی جاتے رہے لیکن وہاں ریسانی صاحب ایک ریسانی صاحب جو چیف منسٹر تھے پہلے ان کے بارے میں بڑے سوالات اٹھتے رہے کہ وہ پیسے کدھر گئے کیا انہوں نے پرسنل چیزوں میں استعمال کیے یا نہیں ل لیکن صرف ایک ریسانی صاحب تو نہیں دوسرے مشتاق ریسانی صاحب بھی تھے بھٹی صاحب انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا اب ان کے پلی بارگن کی بات چل رہی تھی کیا منہ اس پلی بارگن کا نکتے کے بلوجستان کی تاریخ کے اندر قومی خزانے کو لوٹنے کا یہ سب سے بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا نیب نے ملزمان کو نہ صرف رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا مشتاق ریسانی کے گھر سے کروڑ روپے کی نقدی اور دیگر جوہرات برامت کیے تھے لیکن اس کے بعد بائیس دسمبر کو چیرمن نیب نے مشتاق ریسانی کی جو یہ معاملہ تھا اس کا کیس نمٹانے کے لیے دھائی ارہ روپے کیس پلی بارگن کی منظوری دے دی تھی اور اس کے بعد حتمی ان کی ایک اٹل کے لیے احساب عدالت کوئٹر میں نیب نے اپنا جواب جمع کروایا تھا لیکن آج ہم آپ کو اپنے ناظرین کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ نیب کو اپنے سترہ سال کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ پلی بارگن کے معاملے کے اوپر حزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے نیب کی جانب سے مشتاق ریسانی کی جو پلی بارگن منظور کی گئی تھی احتساب عدالت کوئٹر کی جانب سے اس کے اوپر شدید اعتراضات آئیت کیے گئے ہیں نیب کے اندر اس و معاملے کے اوپر مشکل صورتحال کا سامنا ہے چونکہ اس سے قبل نیب ساڑھے چھے سو سے زائد پلی بارگن کی مختلف کیسز ڈیل کر چکا ہے چیرمین نیب مختلف چیرمین نیب نے مختلف ادوار میں منظوری دی لیکن کبھی بھی نیب کی جانب سے منظور کی گئے کسی پلی بارگن کے اوپر اتنا توالت اس نے معاملہ اختیار نہیں کیا اور اس کے ریجیکٹ ہونے کا کوئی اثار نظر نہیں آئے یہی وجہ ہے ایسا بھی نہیں ہوا ہوگا کہ میڈیا کے اوپر اتنے پیسے کسی عام شہری نے دیکھے ہوں کہ کچھ کے گھر سے نکلنے اور وہ ایک عام افسر وہ اس کے گھر سے اتنے پیسے نکلے کہ مشینیں منگوانی پڑ جائیں پیسے گننے کے لیے تو شاید اسی لیے حضیمت ہے ایک تو نیب کے اوپر بھی اخلاقی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جب میڈیا نے اس کو ہائلائٹ کیا کہ اتنا بڑا کیس تھا اور صرف دو سے دھائی اروپی کے ایوز ایک ملزم کو کلین کر دینے کی تیاری کی جاری ہے کہ یہ دھائی اروپی قومی خزانے میں جمع ہوں گے اور ان کا کیس ختم ہو جائے گا اور آئندہ دس سے پندرہ سال کے لیے وہ ناہل ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کیس زیرے بحث آیا سپریم کورٹ نے شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ نیب چیرم نیب اس معاملے کے اندر پلی بارگین کس طریقے سے کر سکتے ہیں ان کو اس طریقے سے پلی بارگین نہیں کرنے چاہیے تھی یہی وجہ تھی جس کے بعد اب چیرم نیب نے یہ فیصلہ کی ہے بلکہ نیب کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے کہ مشتاق رئیسانی جن کے خلاف پہلے نیب نے پلی بارگین ان کی ایک شب کی تھی اب ان کے پلی ب عدالت کوٹہ کے اندر ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب نیب وہاں پہ یہ ان کا ٹرائل شروع کروائے گا وہاں پہ عدساب عدالت سے یہ استداء کی جائے گی اس ملزم نے قومی خزانے کو اتنے اربوپیکہ نقصان پر برامد ہوئے انہیں سزا دی جائے اور اس کے ساتھ قومی خزانے سے لوٹی گئی رقم بھی وہ واپس کی جائے اب مشتاق رئیسانی کا بزابتہ ٹرائل ہوگا صحیح اچھا یعنی خاور صاحب اگر یہ سوال میڈیا نہ اٹھاتا عوام نہ اٹھاتے عدالت نہ اٹھاتی تو نیب تو کر چکا تھا اپنا کام نیب نے تو جو پلی بارگین دینی تھی جو فائدہ دینا تھا وہ آلریڈی دے چکا تھا شکر ہے آپ لوگ میری بات تو مان لی میں تو شروع دین سے پلی بارگین کے اگینسٹ آئے آپ کو یاد ہے پہلے آپ کو یاد ہے برگیری صاحب ایک کے ساتھ ہم نے پروگرم کیا تھا انہوں نے کہا جی پلی بارگین کے چکر میں کچھ تو پیسے آ جاتے ہیں اگر دوسرے کیسز عام روٹین میں یہ عدالتوں میں چلیں گے تھے یہ تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں یہ بھی نہیں ملیں گے جو جو جسٹس سسٹم کے اوپر سوال ہے نا جسٹس سسٹم یہ پلی بارگین پہلے دن سے میرا اس پہ میرا آگومنٹ یہی ہے کہ یہ کرپشن کو روکنے کی بجائے کرپشن کو فروغ دیتی ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے اب سوال اس پہ جو میرا یہ ہے میں سویل سے پوچھنا چاہوں گا سویل ایز اف ٹوڈے پلی بارگین کی اپشن اس ٹیل دیر آرڈیننس کے تحت آپ کو جو سیکشن ٹوڈی نائن اے ہے وہ وہاں پہ ہے آپ اس کا اوپشن کو اویل کر سکتے ہیں مجھے آپ سے پوچھنا ہے یہ وہ کون سے محرکات ہیں جن کی ویعہ سے چیرمن نیب کو کیونکہ چیرمن نیب ایسے ویسے اتنی آسانی سے تو یہ اوپشن جانے کے دینے والے نہیں تھے وجہ کیا بنی ہے کہ پریشر کیا ہے ان کے اوپر گھمن صاحب دیکھیں جو نیب کا ہسٹری اس کے اندر تھی ساڑھے چیس سو زائد ایسے کیسے جن میں پلی بارگین اپروف کی گئی چیرمن نیب ڈیٹرمن کرتے ہیں اور ڈرمن کرنے کے بعد ایک فارمر ایک طریقہ ہوتا ہے اعتصاب عدالت میں اب ایسے کرتے کیس اپروف ہو جاتا ہے اس کیس میں ہوا یہ ہے اعتصاب عدالت میں جب گئے ہیں اور پورے جو ملک کے اندر ایک فضاء بنی ہوئی تھی سپریم کورٹ کی شدید حفظات اس کے اوپر آ رہے تھے سپریم کورٹ کی ابزورویشن سامنے آ رہی تھی اعتصاب عدالت نے بھی اس معاملے کے اندر دیکھا کہ جس طریقے سے ملزم ایکسپوز ہوا ہے کیس بڑا واضح ہے اس کے ساتھ پلی بارگین نہ بھی کی جائے پھر بھی وہ رقم جو قومی خزانے میں آ سکتی ہے ڈھائی سے تینہ روپے وہ آئے گی ملزم کو سزا بھی ہو سکتی ہے وہ دس سے بیس سال جیل میں بھی گزارے گا یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پلی بارگین حساب عدالت کے اندر حتمی طور پر منظور نہیں ہو پا رہی اور نیب کو اس بات کا شدید خطرہ ہے خدشہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر اس سے پہلے کہ کوئی رولنگ دے اپنے آپ کو اس معاملے سے بچانے کے لیے آپ یہ کہیں کہ ہم نے پلی بارگین اوکی اپروف کی تھی کورٹ نے ابھی ایکسپٹ نہیں کی ہم نے ملزم کا ٹرائل بھی شروع کروا دیا ہے تو اس طریقے کے ساتھ نیب کی اور چرم نیب کی سپریم کورٹ کے سامنے سے کچھ سبکی ہونے سے بچت ہو سکتی یہ وہ وجوہاتی جس کی وجہ سے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ صرف یہ ایک پلی بارگین کا سلسلہ نہیں ختم ہونا یہ جو رئیسانی والی ہے اس سے پہلے بھی جتنی پلی بارگینز ہوئی ہیں نیر فیوچر کے اندر نیر پاس کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ آپ نے پیسے لیے جسا رئیسانی صاحب نے وہ ساڑھے ساتھ سو ملین دو عرب واپس کر دی ان کے ساتھ سو ملین ان سے گھر سے ملے اصل دیٹرمنیشن یہ نہیں ہو پاتی کہ اس شخص نے جو ملزم ہے اس نے کتنا پیسہ جو حکومتی حضانے سے اٹھایا زائع کیا اس کے پاس جو فیکسن فگر ہوتے ہیں وہ جا کے نیپ کے سامنے رکھتا ہے نیپ کہتا ہے اچھا 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 ایک بلین دو بلین تین بلین چلیں اس میں سے اتنا میں ملتا ہے ملیں ان کے آپ کو پتہ ہے اس پر تھوڑا سا ان کے پرفارمنس بونس ان کو ملے رہا ہوتا ہے اور بھرس کے دربیش صرف یہ کیا گیا تھا کہ ایک سال کے اندر ترقیاتی بجٹ اتنا تھا اس سے کمپیر کر کے اب یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو یہ بھی ڈسکس ہو جانا اس کی وجہ جائے کہ کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر جب چیزیں ریفارم ہوتی ہیں تو وہ ریٹرسپیکٹ میں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا سہود افریقہ میں کیا ہوا میری بات سے ایک منٹ ریکنسلیشن کا اکمیشن بنا تھا تو سب لوگوں نے اپنی ساری چیزیں سامنے رکھی تھی یہ بتا ہے ہاں میں نے اتنی کرپشن کی ہاں میں نے اتنا کھایا اور اس کو معافی ملنے وہ علاقہ بات ہے اگر ریٹرسپیکٹ میں یہ قانون لگ گیا خاور صاحب تو کون بچے گا نہیں بچنا چاہیے جن جنہوں نے پیسے اس ملک کے کھائیں اس غریب عوام کے پیسے کھائیں ان کو ننگا ہونا چاہیے ان کو سب کے سامنے ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے ہمیں بتانا چاہیے ان کو کہ کس کس نے اس ملک کے ساتھ کیا کا غداری کیا کون کرے گا یہ کام دیکھیں اب بیس کروڑ کی عوام کا ملک جو ہے وہ اب پچاس فیصد لوگ آپ کے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں لوگ کو خوراک نہیں ملی صاف پانی نہیں مل رہا تو یہ لوگ آرام سے پیسے اٹھا کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اچھا مجھے دوسری سٹوری کی طرف جانا ہے لیکن اس سے پہلے سوہیل صاحب اب وہ والے قانون جس کے بارے میں کہا تھا دنیا کا سب سے سٹرک قانون ہے اس کا کیا بنا اس قانون تو اپنی جگہ پر موجود ہے اب ایسنگ پلی بارگین کے ہی بات کر رہی ہے میرے خیال میں وہ اپنی جگہ پر موجود ہے جو آرڈیننس لائے گیا تھا وہ جو اسحاق دار صاحب لے کر آئے تھے جب اس کو آرڈیننس لے کے ایشو کروایا گیا تھا اس کے بعد جب وہ سینٹ میں لے کر گیا اس کو پاس کروانے کے لیے تو وہاں سے وہ ٹرن ڈاؤن ہو گیا مجوروٹی اپوزیشن کی جانب سے اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور پرانا قانون جو پلی بارگین کا تھا چیئرمن ایب کے پاس اپنے اختیارات ایساق موجود ہیں تو اتنے بڑے بڑے دعوے اتنے بڑے بڑے وعدے کدھر گئے جو کہ دار صاحب نے بھی کیے تھے کہ دیکھیں دنیا کا سب سے اسٹرنجنٹ لا ہوگا حالانکہ اس کے اندر بھی پلی بارگین کو ختم نہیں کیا گیا تو اس کے اندر بھی پلی بارگین اپنی جگہ پر موجود تھا صرف نیب کے چیئرمن کے اختیارات ختم کیے گئے تھے لیکن اگلے ٹاپک پر بڑھتے ہیں اور پلی بارگین کی بات کر رہے ہیں تو پلی بارگین سے دیفنیٹلی اور بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں میں سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ لی ہوگا اور سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو پیپلز پارٹی آج کل کافی پردے سے اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے جس طرح پہلے کہا جاتا تو دوسری بڑی جماعت دوسری بڑی جماعت نظر نہیں آتی لیکن خابر صاحب امریکہ سے کچھ پوچھ پچھا کے آئے ہیں کیا ہو رہا ہے انیقہ آصف صدرداری صاحب فارم پریزیڈنٹ آپ کو پتا ہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جو اوٹ ٹیکنگ اناؤگریشن کے چکر میں گئے تھے لیکن وہ آتے ہیں نہیں وہ گئے نہیں وہ اٹینڈ نہیں کی انہوں نے لیکن وہاں پہ امریکہ بھی تین چار رفتے انہوں نے گزار رہے ہیں وہاں جب خود موجود تھے پاکستان سے انہیں اپنے بیٹے بلاول بھوٹو زرداری کو بھی بلا لی جو کہ پارٹی کی چیرمن ہے میری طلاع کے مطابق وہاں پہ ان کی ڈسکشن ہوئی ہے سینئر امریکن سینٹرز کے ساتھ اور باقی وہاں پہ جو تینگ ٹانکس ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ ایک روش رہی ہے بیندر بھوٹو صاحبہ کے زمانے سے کہ وہ باہر سے ایک لائن لیتے ہیں باہر سے انسٹرکشن لیتے ہیں کہ ملکی سیاست کے اندر اب ان کو کون سی لائن لینی ہے آپ کو پتا ہے یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جب نرو جنرل مشرف کے ساتھ وہ انہوں نے کیا تھا وہ بھی امریکہ سے ہی سارا پلان ہوا تھا کانڈالیز آرائز پتاب میں لکھی جا چکی ہیں ابھی بھی زرداری صاحب چونکہ ملکی سیاست کے اندر تو ان کی ابھی ریلیونس کوئی رہی نہیں کم از کم پنجاب وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ الیکشن الیکشن بھی پتا ہے وہ بھی آپ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں وہ میرے حال ان کو سمجھ آگئے کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا اور ابھی تک تو یہی کہ وہ الیکشن نہیں لڑنے جا رہے اچھا وہاں سے ان کو یہ انسٹرکشن ملی ہیں ابھی آپ بالکل چپ کر کے سائٹ پر بیٹھ جائیں پرامہ کیس کا فیصلہ آنے دیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ جانا ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے کچھ اپنے روابط بڑھانے ہیں خبر یہی ہے کہ ان کو یہ کہا ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھیں آپ نے دیکھا ہو کہ آج کل آصف زرداری صاحب بھی بلکل چپ کر کے بیٹھیں کوئی بیانات نہیں آرہے بلاول بودھر زرداری صاحب پچھلے دو چار مہینوں کے اندر جو کہ بڑھے وہ آپ تو پتہ ہے لاہور کے اندر انہیں جلسے کیے اور جمعنیسر پنجاب اور پرائمیسر صاحب کے بارے میں بھی اچھے خاصے سخت سخت بیانات دیئے تھے گھومن صاحب پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عوام کی جماعت ہے اس عوام پاکستان کے جو محروم طبق ہے ان کی آوازوں بنتے ہیں اس جماعت کو پاکستان کی سیاسی حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو بھی مستقبل کا فیصلہ کرنے ہوتا ہے بیرون ملت سے لائن کیوں لینی پڑتی ہے امریکہ میں جا کے لوگوں سے مشاورت کیوں کرنے پڑتی ہے براہ راست عوام سے کیوں نہیں رابطہ کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی تو ویسے بھی امریکہ میں بڑی بنتی ہے نا حسین حکانی صاحب آپ کو یاد ہے ایک طلح حقیقت ہے وہ پارٹی جو کہ غریب لوگوں کی پارٹی عوام کی پارٹی سنی جاتی تھی کہیں جاتی تھی بٹو صاحب کے زمانے سے اب وہ پارٹی نہیں رہی اب وہ پارٹی ہے جس کی سٹرنگز امریکہ سے ساری حلائی جاتی ہیں پچھلے دو ہزار سے آنور جب میں نے صحافت کے اندر خوش سنبال لی ہو جب سے میں دیکھوں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ہمیشہ لائن لیتے ہیں باہر سے امریکہ بہادر سے ان کی لائن ملتی ہے ان کو اور اسی پر عمل کرتے ہیں اور یہ آج کل وہی لائن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دبائی میں آج کل پہلے امریکہ میں تھے آپ باہ بیٹا دونوں محترم ہیں ہمارے لیڈر ہیں صرف لائن ملتی ہے یا کچھ پلیٹ فارم بھی سیٹ کر کے دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر برونی تاکیلے گری دیکھیں پلیٹ فارم تو یہ چیزیں لکھی پڑی ہیں پلیٹ فارم بھی سیٹ ہوا نرو کو جیسے میں نے ذکر کیا ان کا بنا ساری ڈسکیشن ہوئی اور سارے ایگریمنٹ ہوا کہ آپ پرائم سر رہوں گی جنرم شرف پریزیڈنٹ رہیں گے لیکن حالات کچھ ایسے آپ ایسے پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں آپ زرداری صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی لائن ٹو کر رہے ہیں وہ چھٹیاں منانے گئے ہیں ادھر ان کو چھٹیاں منانے دیں اس طرح تو نواز شریف صاحب بھی لندن جاتے ہیں وہاں چھٹیاں منانے کر آتے ہیں انہی کا سوچنے کی بات ہے کہ ایسے وقت کے اندر جب پاکستان میں سیاست اپنے زوروں پر ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب پرائیم منیسٹر نواز شریف صاحب چیف منیسٹر پنجاب یا پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جلسے نہیں کر رہے ان کا جو مین اپننٹ ہیں پاکستان طریقہ انصاف ان کے سارے لیڈران وہ بھی دیکھیں لاہور کے اندر بلاسٹ ہوا وہاں پہ دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ وہاں پہ ہاسپیٹلز کا ان وزٹ کیا جو اگرید فیملی تھی ان کے گروہ میں وہ گئے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو نظر نہیں آئی تو یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ابھی سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ان کو یہ کہا گیا آپ کا چپ کر کے بیٹھ جائیں جب یہ پاناما کیس کا فیصلہ آ جائے گا اسے پاکستان کی سیاست میں میڈیا بھی تو سوتیلہ بنا ہوئے حالات کلیر ہو جائیں کہ ہمیں نظر آ جائے گا کہ آپ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر کونسی سیاسی پارٹی جو ہے وہ پاور میں آنے جا رہی ہے یا حکومت بنانے جا رہی ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ آپ چل پڑیئے گا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے خیال میں وہ جو ہے نا وہ ایک سٹینٹ جو تھی وہ ختم ہو چیئے جی بچی صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں لیکن میرا یہ سوال بھی ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے بلاول آئیں گے بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے زرداری صاحب نے جو پانچ سال میں کیا اس کو تبدیل کر دیں گے لیکن کچھ تبدیل نہیں ہوا اگزیکلی تبدیل نہیں ہوا اور میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے جس اقتدار کی حصول کے لیے آپ امریکہ کے جا وہاں جا کر آپ ایڈین رگر رہے ہیں وہاں پہ آپ جا کر ایفرٹس کر رہے ہیں کہ وہاں سے آپ کو کوئی لائن ملے کوئی ڈیریکشن ملے آپ کو اقتدار مل سکے بہت سمپل کام تھا بلاول بھٹو نے اعلی اجداروں سے تلیم حاصل کی جب واپس پہنچے تھے بہت ٹائم دا سندھ میں آپ کی حکومت تھی پنجاب کو چھوڑیے آپ سندھ کے اندر ہی ڈیلیور کر دیتے آپ اندرونے سندھ کی جو پوری پکچر تھی وہ آپ بدل دیتے کراچی کے صورتحال کو بدل دیتے وہاں لوگوں کو امپاور کرتے لوگوں کی زندگیوں کے اندر خوشحالی لے کے آتے تو پنجاب کے لوگ بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے آپ کو خیبر پختونخا کے لوگ بھی اپریشیٹ کرتے اور آپ کو امزیکیوں کی طرف نہ دیکھنا پڑتا یہاں پہ آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے اور وہاں سے آپ نے جا کے لائن دینے بلاول بہت سنسیر تھے وہ کام کرنا بھی چاہتے تھے سندھ کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی لے کے آئے پنجاب کی سیاست کو بھی انہوں نے نئی ڈگر پہ ڈالنے کی کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیکن جو ہی وہ چلے تو وہاں سے زرداری صاحب واپس ہے انہوں نے کہا ابھی بچہ ہے نہیں لیکن پھر آواز اٹھا دیں آواز اٹھا دیں بغاوت کر دیں آتو یا اپنی پارٹی جماعت الگ کر لیں اور بینظیر بھٹو کے لینیج میں ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی ایج تو ضرور ہے آپ نے اچھی بات کی کہ اگر بلاول کو سیاست آپ نہیں بچانی ہے تو زرداری صاحب کی جو سیاست کا طریقہ کار ہے اس کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی یہ نہیں کرتا کہ والد صاحب کے اگنس کرنی پڑے گی دیکھئے سیاست سیاست کے اندر ریلیشن چھپنی ہوتے ہیں جس طرح بینظیر بھٹو نے آ کر اپنے انکلز کو سیپریٹ کیا تھا اسی طریقے سے بلاول کو آ کر کہیں اپنے والد اور اپنی آنٹیز کو سیپریٹ نہ کرنا پڑے اپنی والدہ سے بھی لائدہ ہو گئی تھی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے تو یہاں فورن پولیسی کی بات ہو رہی ہے باقی فورن پولیسی جماعتیں تو چلا رہی ہیں اپنے اپنے فائدے کے لیے لیکن ملک کی فورن پولیسی کی طرف جا رہی ہے سیکریٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ صاحبہ بن گئی ان کے اپننٹ تھے عبدالواسل صاحب جو کہ انڈیا کے اندر بھی ہمارے ہائی کمیشنر ہیں ہم نے اس شو کے توسط سے پہلے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ تہمینہ جنجوہ صاحبہ جو ہیں وہ اس بازی کو لے جائیں گی کیا کہا تھا وہ پہلے سنی ہے اس کے بعد پھر ڈسکشن کریں آپ کے سوسز کیا کہتے ہیں زیادہ چانسز کیا ہیں چانسز جو آپ جس کی طرف ریفر کر رہی ہیں کہ فاطمی صاحب وہ پرمس صاحب کے بڑے کلوز ہیں اور چونکہ پہلے بھی انہیں ازاد چوز صاحب کو لے آئے تھے تو ابھی امید یہی کی جاری ہے کہ وہ تہمینہ صاحبہ کو فورن سیکری پوائنٹ کرنے میں جی آپ نے سنا تہمینہ جنجوہ صاحبہ تھا خامر صاحب پہلے بھی آپ نے کہا تہمینہ جنجوہ صاحبہ اور آپ کو یاد ہے ابھی تھوڑے دن ابھی کل ہی ٹویٹ کیا ہے انہوں نے بھی ہماری جو وہاں ملیحہ لودی صاحبہ ہیں کہ جی ایک اور فیلڈ کے اندر خاتون آگیا آگئے تو خاتون ہو مرد ہو ہمیں تو کام چاہیے سب سے پہلے ہم بلکل مبارک بات دیتے ہیں تہمینہ جنجوہ صاحبہ اور یہ پاکستان کی فرسٹ ایور فورن سیکری ہیں اور ہمیں اسے پرسنل کوئی لینا دینا نہیں اگر کسی کو یہ سمجھا رہی کہ ایز ایف خاور گومن کا انیکہ کا سوہل بٹی کا ان کے ساتھ کوئی پرسنل اختلاف ہے بلکل نہیں ہم کچھ فیکٹس بیس باتیں کریں گے جو پہلے بھی کین تھے ابھی بھی کریں گے اچھا اب ہوا یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں نے سٹوری میں کہا تھا کہ وہ فاطمی صاحب ان کو لانا چاہ رہا ہے ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی بنتی ہے اچھا حقائق اب یہ ہیں کہ دیکھیں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کا ہمیشہ جو محور رہا ہے وہ آپ کا چائنا رہا ہے وہ آپ کا امریکہ رہا ہے وہ آپ کی یورپن یونین رہی ہے وہ آپ کا رشیہ رہا ہے وہ آپ کا افغانستان رہا ہے وہ آپ کا انڈیا رہا ہے اور ان تمام ممالک جو میں نے ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وستہ میڈل ایسٹ یہ یہاں پہ کسی بھی ملک کے اندر تہمینہ صاحبہ نے کوئی امبیسیڈوریل سٹنٹ نہیں کیا وہاں پہ کوئی اسائنمنٹ نہیں کی ان کے کریڈٹ پہ صرف ایک ہی اسائنمنٹ کی ہے وہ دوہزار گیارہ سے دوہزار پندرہ تک وہ روم میں رہی ہیں اٹلی میں میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ایک چھوٹا ملک ہے وہ بھی ایک ملک ہے لیکن ہماری پولیٹکس میں اتنا ایمورٹ نہیں ہے ہمارے پولیٹکس میں اتنا زیادہ ایمورٹ نہیں ہے نیوٹڈ ہے توہا exactly تو جو ہارڈ کور ڈپلومیسی ہے وہ کبھی بھی تہمینہ جنیوہ صاحبہ اس میں انہوں نے وہاں پہ سرڈ نہیں کیا نہ فوران آفیس کے لیول پہ نہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی زیادہ اپوائنٹمنٹس ملٹی لیٹر لیول پہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یون میں انہوں نے کچھ عرصہ رہی ہیں اس کے بعد آج کل جس طرح جنیوہ میں ہیں یہ ایسی اسٹینٹس ہوتی ہے وہاں پہ آپ اوورال نشوز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کنٹی ٹو کنٹی جس طرح امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی اوپر چلے جاتے ہیں کبھی نیچے چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایسا سیزن ڈپلومیٹ چاہیے جو کہ وہاں پہ اس کو احساس ہو کہ ہم نے ملک کے تعلق کو کیسے اپنے انٹرسٹ کو کیسے تحفظ کرنا ہے اور ملک کے دونوں ممالک کے تعلق کو کیسے آگے لے کے جانا ہے چائنہ کے ساتھ آپ سی پیک کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ آپ کے ہمیشہ گرم نرم معاملات چلتے رہتے ہیں اسی طرح افغانستان کے ساتھ ہماری کافی سیریس ایشیوز چلتے رہتے ہیں تو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ تھک اف ٹھنگز کبھی نہیں رہی انہوں ہمیشہ سوفٹ سی اپوائنمنٹس کی ہیں اگین اب وہ اپوائنٹ ہو گئی ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور وہ ان کا تھڑی تھی اور اسے فائدہ اٹھائیں ہم امید کرتے ہیں کہ ملک کی فورن آفیس کی خارجہ پولیسی ہے کیونکہ ایک مستقل خارجہ منسٹر کی گیر موجود کی اندر خارجہ سیکٹری کا رول اور زیادہ پر جاتا ہے اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور اُبھر کر سامنے آتے ہیں اور تحمیلہ جنجوہ صاحبہ کی قدوں کے اوپر اور بڑی ذمہ داری ہے لیکن سہیل صاحب اگر آپ تھوڑا سا سینیاریو دیکھئے تو امریکہ کی طرف جائیں وہاں ڈانل ٹرمپ چرچ کے جو کردار ہے اس کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں امریکہ میں ایسے میں روم اور اٹلی کے اندر رہی ہوئی خاتون کو فورن سیکٹری لگایا جاتا ہے یعنی ویٹیکن سے بھی کچھ نہ کچھ تعلقات تو ان کے ہوں گے چرچ سے کیتھلک چرچ سے تو کیا یہ چیز سوچ کر کیا گیا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جس طرح چرچ کا کردار آگے بڑھنے جا رہا ہے امریکہ میں تو ہو سکتے اس کے جو ہے حساب سے ڈپلومیٹک یہ ویسے امریکہ نے بڑا زبردست کنیکشن نکالا ہے کنیکشن اچھا نکالا ہے لیکن ہو سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے زیادہ سٹرونگ کنیکشن اس معاملے میں یوز ہوا ہے وہ تو تو یقیناً تارک فاطمی صاحب ہیں دو بزرگوں کے ایفرٹس تھی ایک سرطاج جیس صاحب اور تارک فاطمی صاحب آپ بتا تارک فاطمی صاحب بڑے فیوریٹ ہیں فیوریٹ ہیں اور انہوں نے اس معاملے کے اندر وہ لیڈ کیا ان کو اپوائنٹ کرنے ہیں لیکن اس کے اندر ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح گھومن صاحب نے بات کی بہت ایمپورٹنٹ تھا جو ہماری خارجہ پالیسی کے والے جن ممالکہ کردار ہے اور سپیشلی جو اس وقت موجودہ حالات کے اندر اور جو آنے والے دنوں کے اندر جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سیکٹی خارجہ کی اپوائنٹمنٹ بہت میٹر کرتی تھی اب اس طرح گھومن صاحب نے ان کا ایک پروفائل بتایا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا اتنا ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں ہے اس طرح کی بڑی ایک اسائیمنٹس کو ایکزیکیوٹ کرنے کا لیکن اب انہوں نے اپوائنٹ کروالی ہے تاریخ فاطمی صاحب ایک میبی ایک ٹیم ور کے ذریعے وہ ان چیزوں کے اوپر ان ایشیوز کے اوپر ان چیلنجز کو ورکم کرنے میں میبی کامیاب ہو پائیں لیکن اب خطے کے اندر بھی ایک جو صورتحال بدل رہی ہے ایک بیلنس آف جو پاور ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں روس کے ساتھ ہمارے معاملات بہت بہتر ہو رہے ہیں امریکہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے یہ جو کنٹینڈرز تھے اس پوزیشن کے لئے عبدالباسد صاحب آج کل ہمارے ہائی کمیشنر انڈیا میں وہ آپ کو پتا ہے یوکے میں رہے ہیں امریکہ میں رہے ہیں چائنہ میں ان کا ایکسپیئنس کافی زیادہ ہے اسی طرح ابن عباس ہمارے ہائی کمیشنر جو سٹنگ ہائی کمیشنر ہیں لنڈن کے اندر ان کا بھی ایکسپیئنس کافی زیادہ ہے اور وہ بھی اس پوزیشن کے لئے تھے اگر فاطمی صاحب کی چوائس ہیں جنجا صاحبہ دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ان کے جنجا صاحبہ سے کوئی پرسنل اختلاف نہیں ہے ہم ان کو احترام کرتے ہیں اور ان کو پاکستان کا پہلا فورن سیکرٹری بننے پر ان کو مبارک بات دیتے ہیں لیکن ملک کی ہمارا جو ملک ہے اس وقت سکت جو ہماری خارجہ پولیسی لیول پر چیلنجز کو فیس کر رہا ہے اور وہاں پہ ہمیں سیزن ڈپلومیٹس چاہیے امید کرتے ہیں کہ یہ چیلنجز کو اچھے طریقے سکت کریں پہلی خاتون سیکرٹری خارجہ یعنی ایک اہم مہدہ جس کو سنبھالنے کے لئے جنجوہ صاحبہ تحمینا جنجوہ صاحبہ کو بہت پاپڑ بھی بھیلنے پڑیں گے اور ابھی کچھ ہماری سیچویشن بھی فورن پالیسی کے حساب سے ایسی ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر اس لئے یہ اہم پوسٹ ہے جس کو آنے والے ٹائمز ہم دیکھیں گے بھی انائلیسز بھی کرتے رہیں گے کہ آخر تحمینا جنجوہ صاحبہ آپ سے دماغ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں لیکن مشکلات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی تحمینا صاحبہ ان سے نبرداز ماہ ہونا آپ کی ذمہ داری لیکن نبرداز ماہ ہونا ہے ہمیں معیشت کی تلخیوں سے بھی اور تند و تیزی کے ساتھ بھی معیشت جو ہے جس طریقے سے ہماری جز پیہانے پر آ چکی ہے ہم ملک سوال اٹھاتے غریب آدمی کا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کریڈٹ سویسٹ نے انویسٹمنٹ کے حساب سے سویل صاحب کیا پاکستان کے بارے میں کوئی پوزیٹیو بات کہی ہے ہم تو نیگٹیو نیگٹیو بولتے رہتے ہیں باہر سے پوزیٹیو جیگہ آ رہی ہیں ہمارے لئے انیکہ باہر سے بھی اور حکومت بھی گزشتا کئی دنوں سے اس بات کو کلیم کر رہے کہ ملکی موشیت کے اندر ایک بڑی چینج آنے پاکستان کی ایک موشیت بڑی اُبھرتی ہوئی تیزی سے اُبھرتی ہوئی موشیت ہے یہ بات درست ہے ایفرٹس ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی اداروں کی ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے اندر کچھ بڑی خطرے کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں جیسے کریڈٹ سویز نے اب اپنی حالی ریپورٹ جاری کی جو کہ پاکستان کی موشیت اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق ہے اس ریپورٹ کے اندر جو بتایا گیا کہ پاکستان کی جو موشیت ہے وہ پانچ فیصد سے زائد اس کے اندر گروہ ایکسپیکٹ کی گئی ہے اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ گروہ بھی ہوگی جب ملکی موشیت میں بہتری آ رہی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے مشکلات بدستور رہیں گی چونکہ اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جو انٹرنل ہمارے ارینجمنٹ ہے جس طریقے سے ہم نے ایکانومی کو ہنڈل کیا ہوا اس کے نتیجے کے اندر موشیت بہتر ہونے کے باوجود مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوگا جب مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوگا تو یقیناً عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اس ریپورٹ کے اندر یہ ضرور بتایا گیا کہ سٹاک مارکیٹ کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاری میں مزید اضافہ کا امکان ہے اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسٹینج کے چالیس فیصد شیئر جو چین کے جانب سے خریدے گئے چین ایک ایک ایکوٹی مارکیٹ کے اندر کیپٹل مارکیٹ کے اندر ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور اس بات کی توقع کی جاری ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر چین پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں نئی کیپٹل مصنوات متعارف کرائے گا جس کے نتیجے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی توجہ مزید یہاں پہ پاکستانی سٹاک چینج حاصل کر پائے گی ہوگی ہے کہ وہ ایڈیسٹو قسم کی انفلیشن نہ ہو انفلیشن نہیں وہ وہ تو پوسٹیو ہوگی اور سولیڈ قسم کی انویسٹمنٹ ہوگی پاکستان سٹاک چینج کے اندر لیکن اس کے ساتھ جو کہا گیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے حکومت کلیم کر رہی ہے کہ وہ چھے سے سات ہزار میگاوارڈ سسٹم ایڈ کریں گے لیکن کریڈٹ سورس نے کہا ہے کہ تقریباً چار ہزار میگاوارڈ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی معشیت کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے جو ہماری ایکسپورٹس کا مہوری ہیں اس کی وجہ سے ملکی معشیت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اوپن مارکیٹ کے اندر اور انٹر بینک کے اندر جو ڈالر کے ریٹ کے اندر ایک بڑا فرق ہے اس کی وجہ سے جو بیرون ملک تفصیلات زر پاکستانی بھیجواتے ہیں پاکستان وہ غیر قانونی چینلز کے ذریعے آنے سے اس کی شرمیں مزید اضافہ ہوگا یعنی لوگ قانونی راستہ ڈاپ نہیں کریں گے جو ڈالرز ہوں گے وہ بیرون ملک رہ جائیں گے یہاں پاکستان میں ہم کی ملکی رپوں کے اندر ان کو پیسہ ملے گا جس کا بوجھ ملکی معشیت پر پڑے گا عام آدمی پر پڑے گا اور اسی سال کے آخر میں آخری چار سے پانچ ماہ میں افراتے زر کی شرمیں بھی اضافہ ہوگا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا یہ بتایا گیا یہ جو کریڈٹ سویس ٹائپ یہ کمپنیز ہوتی ہیں ان کا بیسلز کیا ہوتا ہے ان کی رپورٹس کا نمبر ون پاکستان کے اندر پاورٹی کے لائن سے نیچے لوگ زیادہ گر رہے ہیں پاکستان کے اندر گروبت بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر جو اگری کلچر سیکٹر ہے مین سٹے ہے اس میں نیگٹیو گروہ ہے اور ابھی تو کوئی چانسز نہیں کو پوزٹیو ہوگا آپ کی سمال انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں ملک کے اندر جو اوورال انسٹرا سٹرکشر ہے اس پر اندر کوئی خاطر اس کے اندر دیویلومنٹ نہیں ہو رہی آپ کے جو سکولوں سے بچے باہر ہیں اڑائی کروڑ سے زیادہ وہ بڑھ رہے ہیں تو یہ ہمیں یہ پوزٹیو چیزیں کہاں سے دکھا رہے ہیں ملکہ بریک کی طرف جانے آپ کا جواب میں بریک کے بعد لوں گی لیکن یہاں بریک کی طرف جانے لیکن خاور صاحب لگتا ہے آپ پوزٹیو چیز ماننے کو تیار لیں ابھی جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب لیں گے انیتا یہ زمینی حقائق ہے جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد جواب لیں بریک پہ جانے سے پہلے ملکی معیشت کی بات ہو رہی تھی اور کریڈت سویس نے جو ہماری ریٹنگ بڑھائی اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی خاور صاحب نے سوال اٹھایا تھا سویل صاحب کے بیسز کیا ہے اس تمام ریٹنگ کو بڑھانے کا جبکہ جو مایکرو لیول کے مایکرو اکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمیں نیکیٹیویٹی شکر ہے مایکرو کے ساتھ مایکرو بھی انی کا یہ ریٹنگ نہیں بڑھائی کریڈٹ سویس نے انہوں نے ایک پرجیکشن دی ہے ایک اوٹلی دی ہے پاکستان کی اکانومی کا کہ سرمایہ کاروں کیا کرنا چاہیے جو گھومت صاحب کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ یہ ادارے جن مسائل کی آپ نے ذکر کیا ان معاشیت کو بہتر بنا کے عوام کی مسائل کو دور کرنا وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے یہ ان اداروں کی رپورٹ کا جو صرف مقصد ہوتا ہے ان اداروں کی رپورٹ یہ عالمی داروں کے ساتھ یہ رابطہ کرتے ہیں اور گورنمنٹ پاکستان کے دستاویز کو سامنے رکھ کے ایک پرجیکشن دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غیر ملک کی سرمایہ کاری کس طریقے سے آ سکتی ہے یہ بنیاد ہوتی ہے یہ ساری رپورٹس ہیں وہ رپورٹس دیتے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے اشتہار چھاپتے ہیں اس ملک کے اندر اخباروں کے اوپر ٹیلی ان کے ایڈ چلتی ہیں لیکن گھومت صاحب اس رپورٹ کے اندر انہیں بہت سے گریئی ایلیاس پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ حکومت ان کو بہتری کی ضرورت ہے اس رپورٹ کے اندر یعنی سب کچھ روزی پکچر نہیں پوٹری کی نیگٹیوٹیز بھی بتائیں گے اور یقیناً پاکستان کی معیشت میں کہیں پوزیٹیوٹی آ رہی ہے تو وہ لیکن اس کا ٹرکل ڈائون افیکٹ ذرا کم نظر آ رہے ہیں کام شہری تک اس کا فائدہ کم نظر آ رہے ہیں اس لیے حکومت کو کام شہری کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہوگی انفرسٹرکچر کی طرف دھیان دیجئے لیکن حسپتالوں کی طرف بھی دھیان دیجئے حسپتالوں سے بات کریں گے مرگی کی مرگی ایک ایسا مرض جس کو اکثر اوقات لوگ کچھ اور ہی لے لیتے ہیں یعنی اس کو جن آسیب کی طرف لے جاتے ہیں یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر all of a sudden خابر صاحب ایک طرح سے فیٹس ہوتے ہیں اور فیٹس کے بعد اکثر اوقات جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ فینٹ ہو جائے کرتے ہیں اس کے بارے میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ یا وہیں کے وہیں کھڑے ہیں انیکہ ایپلیپسی جس کو مرگی کہتے ہیں پجابی میں ہر جگہ اس کو مرگی بولتے ہیں پاکستان کے اس میں بہت زیادہ اس کے انتہامات پائے جاتے ہیں اس کو بماری پاکستان کے اندر سمجھا ہی نہیں جاتا ہمارے دیہاتوں میں اگر کس کو مرگی پڑتی ہے تو وہ کہتے اس پہ جن بود کا سایہ ہے وہ تاویز دونوں پہ چکر چکر میں پڑ جاتے ہیں دم درود کے چکر میں پڑ جاتے ہیں ڈاکٹر کا تو ان کے ذہن میں ہی نہیں آتا کہ یہ بندے کو بماری بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اس کی ایشو کو ہائیلٹ کرنا بہت بہت اہم اس لیے ہم نے اس لیے ہم نے اس لیے کو سلیک کیا پاکستان کے اندر بیس لاکھ مریض ہیں اس وقت اور جو زیادہ یہ بیماری بڑھ رہی ہے وہ بچوں کے اندر جو کہ بہت ہی خطرناک ایک 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 ٹرینڈ ہے اس لیے ہم نے اس لیے کو سلیک کیا اچھا پاکستان نے اندر چودہ لاکھ جو مریض ہیں ان کے لیے ایک نیرالوجیکل جو سرجن آویلبر ہے جبکہ اس کا کامیرزن اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو آسطن کوئی چھبیس ہزار مریضوں کے لیے کیونکہ یہ ایک ہومن ڈیزیز ہے ہمیشہ صحیح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری سوسائٹری کے اندر اس بیماری کو سمجھا ہی نہیں جاتا صحیح وہ مساندرسٹوڈ ہے دکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں لائن پر کنسلٹن نیورولوجسٹ ہیں دکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ بہت شکری آپ نے جوائن کیا اسلام علیکم علیکم اسلام یہ آپ کا بہت بڑا بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ ورلڈ اپلیپسی دے کے مناسبت سے آپ نے یہ اویرنس دکھی ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں اس دیزیز کا اگر آپ ڈیویلپ ورلڈ میں دیکھیں یا پوری دنیا میں بھی دیکھیں تو دوڈیو ایچو نے جو سروے کیا تو اس میں 50 ملین لوگ میکسیم پوری دنیا میں اس سے افیکٹیڈ ہے اس میں سے دو ملین سے زیادہ تو ہمارا پاکستان کا سروے پاکستان میں دکھا رہے تو ہمارے ملک میں اتنی زیادہ کیوں ہے اور ملکوں کے تناسبت سے وہ یہ ہے کہ نمبر ون اویرنس لوگوں کو نہیں ہے کہ اس کا علاج جلدی کروانے جیسے ہی ہو کہ یہ بیماری بھی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفیکشنز بہت زیادہ ہیں اور پیرینیٹل پیدائش کے دوران پروپٹر ماں کی جو ہے کیر نہیں کی جاتی اس میں ڈیویلپمنٹل بھی مسئلے ہو جاتے ہیں دماغ میں اور پیدا ہوتے ہوئے اوکسیجن کی کمی سے اس کی وجہ سے اس بیماری کی شرح ہمارے ہاں زیادہ ہے یہ سب پریونٹیبل کاؤزز ہیں اور ٹھیک کیے جا سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ کہ جب ہو جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جان جادو تونہ توٹکا یا کوئی جن یا بود کا سایا ہے اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال یہ پوچھنا میں چاہ رہا ہوں آپ سے جس طرح پاکستان کے اندر ہر بیماری کے لیے ڈاکٹرز سپیشلائز اویلیبل ہے پاکستان میں اندر چونکہ اس بیماری کو بیماری سمجھا نہیں جاتا اسی تناسط سے ڈاکٹرز کی اویلیبلیٹی بھی نہیں ہے ڈاکٹرز کتنی تعداد میں اویلیبل ہیں اور یہ کتنا ٹرینڈ ہے ہمارے نئے آنے والے جو ڈاکٹرز کے اندر کو کہ وہ ریسرچ کر رہی ہیں اس اس فیلڈ کی طرف جائیں دیکھیں ہمارے یہاں دو علمیہ ہیں ایک تو یہ کہ میڈیکل کالیج میں دورنگ ٹریننگ نیورالوجی کمپلسری سبجیکٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے جو عام میڈیکل ڈاکٹرز نکلتے ہیں یا جی پیز وہ نیورالوجی میں اس سچ تو نیورالوجی کی بھی سب سپیشلٹی ہوتی ہے اپیلیپسی تو اپیلیپسی میں تو بہت ہی مطلب وہ دیکھ کے ہی وہی والی چیز ہوتی ہے گیزنگ ایٹ ڈیتھ کہ یہاں پہ ہم کیا کریں تو اس کی وجہ سے اس کی پرابر ٹریٹمنٹ اور وہ نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ نیورالوجیس خود بہت کم ہے چونکہ یہ بہت تاف ہوتا ہے اس کے سیکرٹ بورڈز ہوتے ہیں اب جیسے ہم لوگوں نے ٹریننگ کی تو میں نے پہلے چار سال پہلے دو سال میڈیسن کی اس کے بعد چار سال نیورالوجی اس کے بعد دو سال اپیلیپسی میں کیا اس کے بعد جا کے میں ایک اپیلیپسی سپیشلسٹ بنی تو اتنی زیادہ ٹریننگ کے اس کے بعد جا کے ایک چیز ہوتی ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک کوزے میں روا کر دیں تو تھوڑا ٹائم گھر صاحبہ ایک سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اپنے ہمارے عوام اور ناظرین کے معلومات سے متعلق کیا اس مرز کا علاج بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے کیونکہ لوگ کے اندر پیروں فقیروں کے پاس لوگوں کے جانے کے بوجوہات پیش آتی ہیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ کیا آسانی سے علاج کروائے جا سکتا ہے اس کا اس کا بہت آسانی سے اگر پروپر طریقے پہ جلدی اس کی تشریف ہو جائے اور اس کا صحیح ڈائیگنوز ہو جائے مرکی کی اپلیپسی کی بہت ساری اقسام ہیں تو کس قسم کا ہے تاکہ ٹارگٹیڈ اسی قسم کی میڈیسن دی جا سکے تو دو سال کی مدت میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے جی اس کا علاج کچھ تو یہ ہے کہ سستہ ہے کچھ دوائیاں اور عدویات ہمارے پاس اب ایفی آگئی ہیں جو کہ کوسٹ ایفیکٹیو بھی ہیں لیکن پھر بھی کسی کو دو سال کے لیے دوائی لینی ہوگی تو برڈن تو پڑے گا اور اس لیے گاورمنٹ کو سبسیدی اس کے لیے دینی ہوگی دینی چاہیے ٹھیک ڈاکٹر فوزیہ سیدیگی صاحبہ کنسلٹن نیورولوجز بہتر لیکن دیفنیٹی بات ہے دو سال تک دوائیوں سے بہتر لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں ایک کہ اگر عبدالستار ایدی جیسا شخص جس نے ملک کے اندر اتنا زیادہ کام کیا وہ اس بیماری کے ساتھ انہوں نے اپنا علاج بھی کرواتے رہے لیکن وہ تھروٹ اپیلیپٹک رہے اچھی برپور زندگی گزاری تو لوگ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں یعنی ویری گوڈ پوائنٹ کہ ایدی صاحب اگر ملک کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں کوئی اپیلیپٹک ہو کر کیوں نہیں کر سکتا ایک عام زندگی کیوں نہیں گزار سکتا لیکن ایک عام زندگی گزارنے کے لیے ایک شہری کو بہت ساری فسیلٹیز کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے بہت سارے فسیلٹیز پروائیڈ ہوں گی ہیلتھ کے حوالے سے تو پھر بھرپور زندگی گزاری جا سکے گی لیکن حکومت کی طرف سے عوام کو کچھ دیا جائے یا نہ دیا جائے عربی شہزادوں کو کچھ طرف تحائف ضرور دیا جا رہے ہیں سحیل صاحب کیا دیا جا رہے ہیں انیکہ جیسے سے پاکستان کے اندر پنامانکس کیس کی سمات اور دوسرے جیسے سیاسی منظر نامہ تبدیل ہوا تو اس کے بعد حکمران خاندان کی جانب سے عرب ممالک کو طرف تحائف کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان کے ذاتی تعلقات ہو سکتے ہیں میں بھی دو ریاستوں کے درمیان بھی ایسا ہو لیکن ماضی میں اس کی یہ اتنی پرسنٹیج دھمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیراللہ پنجاب شباہ شیف صاحب نے ابو زہبی کے حکمران شیخ زید بن النہان کو اور ڈپٹی سپریم کمانڈر کو جن کے فورس کے ہیں ان کے خاص طوفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ طوفہ کیا ہے مجاب حکومت نے وزارت نیشنل فوڈ سکیورٹی ابو زہبی کے جو حکمران ہیں اور ان کے جو ڈپٹی سپریم کمانڈر ہیں ان کو بطور طوفہ دینا چاہتی ایک منٹ سے پھر اب آپ کنٹینئو کیجئے گا عربی نسل کے گھوڑے پاکستان میں کیا کرے ہیں عربی تو عربیوں کو دینے کے لیے اچھا دوسری سارے پہ اونٹ اونٹ بھی سہرہ کا جانور ہے تو وہیں پہ مل جانا چاہیے صاحب وال کی گائیں اچھی بات ہے کہ ان کو دودھ کی ضرورت اونٹ کو پوری ہو سکتی ہے اسے ذریعے میں اس کا یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر پاکستان کی جو سرکاری فارماؤسیز بنے ہوئے ہیں عربی نسل گھوڑوں کی جو یہاں پر خاص نسل لائی جاتی ہے اور جس طریقے سے ان کی پرورش کی جاتی ہے جتنے وہ توانہ اور خوبصورت طریقے سے کھلائے جاتے ہیں جب وہ توفر پیش کیا جائے گا تو وہ اس کی ایک اہمیت ہوگی ان کے سامنے ان کی نظر کے اندر یہی شاید وجہ ہوگئے اسی طرح اونٹوں کے بھی خصوصاً ایک بال کے بعد وہ اونٹ فرام کی جائیں گے جب وہ ان کے سامنے جائیں گے تو ان کو ان کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوں گے اچھا یہ جو جانو کی تفصیل تھی ہے اس کے اندر جو وجوہات یا جواز کیا پیش کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے جو خط لکھا گیا وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو ان سے یہ کہا گیا کہ چونکہ مطحدہ عرب امارات کے اندر اور ابو زیبی کے اندر پاکستانیوں کے بڑی تعداد وہاں پر ملازمت کرتی ہے ان کو روزگار کے مواقعے وہاں فرام کیے گئے ہیں وہاں سے ترسیل آتے ذر پاکستان آتی ہیں تو اب ضروری ہے کہ ابو زیبی کے جو حکمران ہیں ان کو یہ توفہ دیا جائے اچھا سحیل صاحب پہلے بھی دو گھوڑے توفہ دہائیف میں دینے کی باتیں آ رہی تھی گردش کر رہی تھی خبریں آپ کو یاد بلکل یاد ہے اور اس کی اقتصادی رابطہ کمیٹی سے بزاپتہ پروول ہوئی تھی اور وہ توفہ تھے قطر کے حکمرانوں کے لیے پچھلے جنہوں کے اندر ایک انٹروورسٹی ڈیویلپ ہو گئی تھی پتا چلا تھا کہ وہ بھیجوا دیے گئے حکومت نے کہا نہیں بھیجوا دیے گئے لیکن اقتصادی رابطہ کمیٹی لیوال کے اوپر اسی سے سے ان کے اپروول ضرور ہو گئی تھی کہ قطر کے حکمرانوں کو ہم نے یہ تحائق دینے ہیں تو ہم اس کی منظوری دی جائے اب اس کے بعد گزشتر ہو ہم نے وزارتہ نیشنل فوڈ سکیورٹی سے رابطہ کی ان کے ترجمان اس بات کی تصدیق کی ہے ہم نے اس لیے رابطہ کیا تھا کہ یہ تو لیٹر ہی فیک ہے تو ہم نے کہا جی رابطہ کر لیں اس کی ویریفکیشن کر لیں تو وزارتہ نیشنل فوڈ سکیورٹی نے اس بات کی کنفرن کیا ہے کہ انہیں لیٹر محصول ہوا تھا اور انہوں نے ان سے یہ زیادہ طلب کی گئی تھی کہ جو ان کا متعلقہ ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ان جانوروں کی صحت کا سیٹیفکیٹ جاری کرے کہ یہ صحت مدد ہے وہ بات الگ ہے لیکن خاور صاحب کوئی کومنٹ یہ ذاتی مفادات کے لیے ذاتی دوستی کے لیے استعمال ہو تو پھر غلط ملک کے ڈیپلومیسی کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے دنیا کے اندر جب حکمران ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے ہیں جس طرح ہمارے پریزیدن جو پرائم میسٹر کے سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان کو تحائف ملتے ہیں تو یہ زیادہ اتنا اچمبے کی بات نہیں ہے پرابلم یہی پہ آیا جاتا ہے کہ ان تحائف کے بدلے میں آپ چاہ کے آ رہے ہیں کیا آپ اپنے ملک کے لیے کوئی فائدہ چاہ رہے کہ نہیں چاہ رہے کیونکہ وہ یو اے ای کے شہزادہ تو آپ کو پتا ہے وہ جو ڈیموکریسی ڈے پہ وہ تچھبیس انویری کو انڈیا میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ کتنی عرب قانون نے کوئی انویسمنٹ کی میرے خال میں کوئی لمبی چوڑی ساٹھ بلین ڈالر سے زائد ساٹھ بلین ڈالر انویسمنٹ کرزے نہیں ہیں ہم فورٹی سکس بلین کرزے لے کہ چائنا سے وہ ہم چھلانگیں لگا رہے ہیں صبح دوپیر شام یو اے ای نے ساٹھ بلین وہاں پہ انویسمنٹ کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرور ان کو دودھ پلائیں ان کو اچھے اچھے عربی نظر کے گوڑے دیں اچھے اچھے اونڈ فرام کریں ہمیں سے کوئی وہ کوئی نہیں ہے اتراز نہیں ہے لیکن اس کے بدلے میں وہاں سے خط نہ خطوط نہ مگوائیں اس کے بدلے میں اس ملک کے عوام کے لئے کوئی اچھی چیز مگھائیں اب وہ کہہ رہے ہیں ہماری ریمیٹنسز دن بے دن نیچے جا رہی ہیں پاکستانیوں کی جو حالت زہر جو یو اے ای میں رہتے ہیں جو آپ کبھی جا کے وہاں پہ دیکھیں وہ کس طرح زمین گزارے ہیں ابو زہبی سمیت متحدہ عرب آمارات ہم کمپیر کریں بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے زیادہ انسینٹیو ہیں انسینٹ کے لئے ٹریڈ والیم بھارت کے ساتھ زیادہ ہے جو ذاتی مراسم اور تحائف ہیں وہ پاکستانی حکومتیں زیادہ دے رہی ہیں متحدہ عرب آمارات کے لوگوں کو لیکن جو ملکی معشیت اور پاکستان کی فائدہ کی بات ہے اس کے مقابلے میں بھارت کو زیادہ فائدہ بھی اور ابو دابی کے ارپورٹ پر بھی چلے جائیں تو وہاں آپ کو انڈینز ہی انڈینز نظر آتے ہیں ارپورٹ کے عملے کے طور پر پاکستانی زیادہ کم نظر آتے ہیں تو زیادہ کوئی فائدہ فائد بھی تو لے نا یہاں پاکستان کے اور سپیشلی سب سے بڑے صوبے کے وزیراعالہ صاحب کوئی فائدہ لے اپنے صوبے کے لوگوں کے لئے تو پھر بات سمجھاتی ہے ادھر وائز یہ گھوڑے وغیرہ دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا پھر جو ہے وہ اس طرح کی پریکٹس کو دیکھنا چاہیے اور جو تحفے ہمارے یہ آتے ہیں وہ توشہ خانہ میں جاتے ہیں توشہ خانہ کی بھی اصلیت آپ کو کبھی بتائیں گے جو ادھر ہوتا کیا ہے اس سے پہلے بھی ہم شو میں ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اصلیت ایک اور چیز کی سامنے آئی مائیکل فلن ڈانلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے بارے میں یہ بات آئی کہ رشیہ کے ساتھ انہوں نے بڑی کالز جو ہے تبادلہ کیا اور اس کے بعد اب ان کا جو ریزگنیشن سامنے آگیا خواہر صاحب پہلی وکیٹ گر گئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ انہی کا میں اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفرٹ اینگل سے دیکھتا ہوں وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ غلطی مان لی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل فلن نے انہوں نے مانا کہ میں نے کالز کی اور کالز کا جو مجھے اپنے جو نئے پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہیں ان کے ساتھ جنرل فلنس کے ساتھ وہ ساری انفرمیشن میں شیئر نہیں کر سکا لہذا میں مازہ چاہتا ہوں اور اس غلطی کے وعیاء سے میں یہ پوزیشن چھوڑا ہوں یہ ہے ان ممالک کا طریقہ اکار جہاں پہ ڈیموکریسی فلی فنکشنل ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ثابت کریں آپ ثابت کریں کہ کورٹ کے اندر کہیں فیصلہ آئے گا تو پھر میں اس کا جواب دہی کروں گا یا اس پر کوئی ریاک کروں گا یہ وہ اصول ہے جو کہ ممالک جمہورتیوں کو آگے لے کے جاتے ہیں ہماری طرح نہیں ہے کہ آپ دیکھیں آپ سٹے آرڈرز پہ سٹے آرڈرز لے کے آپ کوئی سپریم کورٹ میں سٹے آرڈر لے کے بیٹھا ہوا ہے کہیں کوئی ہائی کورٹ میں سٹے آرڈر لے کے بیٹھا ہوا ہے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ٹرمپ صاحب کو یہ ایک دجکہ لگا ہے نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کے اندر بہت ہی اہم پوزیشن ہوتی ہے ان کا تیسرے ہفتے ہی چھوڑنا ریزائن کرنا ٹرمپ صاحب کے لیے ایک ایک سرس کیا لگا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر آف ساؤس ایجن سٹاڈیز ہے یونیورسٹی آف ایلینوئے میں ڈاکٹر شہباز بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ڈاکٹر شہب امریکہ میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے دھچکہ لگا ڈیفینیٹلی بگننگ کے اندر یہ ایک تو ڈانالڈ ٹرم کی امپیچمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں گردش ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ایک اہم شخص ریزائن کر جاتے ہیں جی انیکہ ڈھانکیو انیکہ اس نے چند چیزیں ہمارے دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ایشو اتنا سنپل نہیں ہے جتا ہمیں نظر آ رہا ہے اگر میں کوئکلی اسے تھوڑا سو سمرائز کر سکوں تو یہ سمر سے شروع ہوا ہوا ہے جب ڈیموکریٹک پارٹی کی ای میلز لیک ہوئی تھی اور جو امریکن انٹیلیجنس تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے پیچھے رشی آیا وہ ڈانلڈ ٹرم کو جتوانا چاہتے ہیں اس سے ان کی ای میلز لیک کر رہے اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے آہ آہ دوساؤزن سکیم کے ایند پہ تو تقریبا تھرٹی ون رشیان جو ڈپلومیٹ تھے انہیں ناپسندیدہ قرار دے کے ملک سے نکلنے تو جو مائیکل سکلن ہیں ان کے بڑے دیر کے کانٹیکٹ ہیں ایک تو یہ 2015 میں ایک کانفرنس میں گئے تھے رشیہ میں جو آر ٹی نے جو ان کا چینل ہے چینل انہوں نے کروای تھی اور اس کی ان کو پیمنٹ بھی ملی تھی جانے کی اور ریمنیریشن بھی ملا تھا جو کہ امریکی جو ہلکے ہم میں بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اگر آپ امریکی انٹیلیجنس میں اتنے ہائر لیبل پہ کام کریں اور پھر آپ رشیہ کے ساتھ اس طریقے سے انگیج ہوں اور اس کی پیمنٹس لیں ایک تو یہ بات توسرا مائیکل سکلن نے بہت سارے لوگوں کو انکلوڈنگ ہلوڈی کلنٹن اور اپنے انٹیلیجنس کی پولیس کو بہت زیادہ ناراض بھی کیا ہوا تھا ان کے اقلاق بہت ساری باتیں گلکہ دیورنگ پریزیڈنٹ ٹرنس کے امبیج تیسری بات یہ ہوئی کہ ان کی بہت دفعہ بات ہوئی جب ان کو نومینیٹ کیا گیا 25 دیسیمبر کو ان کے ٹیکس میسیجز ایکچینج ہوئے جو ریشیان امبیسیدر ہیں یہاں پہ جو ان کے ساتھ انہوں نے کرسیمس وشنگ ایک دوسرے کو کی وشنگ کی کرسیمس کی اور ہولیڈیز کی اور وہ ٹریک کیے گیا امریکن انٹیلیجنس کی طرف سے اور 29 دیسیمبر کو جب پریزیدنٹ اواما نے وہ آرڈر کیا 31 دیپلومیٹ کو نکالنے کا تو اس دن جو ریشیان امبیسیدر تھے انہوں نے بہت دیسپرٹلی ان سے بات کرنے کوشش کی 3-4 دفع اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے سے بات کر لیجیو ان کی بات ہوئی کوئی دس منٹ سے زیادہ لمبی بات ہوئی جس میں انہوں نے انہیں اشور کروایا کہ آپ پریزیدنٹ لوگوں کے نکلنے پر بلکل ریاکٹ مات کریں جیسے ہی پریزیدنٹ ٹرمپ کی گورنمنٹ آئے گی ہم اس چیز کو ہینڈل کر لیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پوٹن صاحب نے جو ایک ریاکشن میں سجیشن دی گئی تھی امریکن ڈپلومیٹس کو وہ بھی نہیں نکالے تھے جی وہ بڑی یہاں پر بڑی میں تھوڑا ساپ کو روکوں گا پوچھنا یہ ہے کہ یہ کال اس لیول کے جو افیشن ہیں ان کی کیا فارمالی ایک اللاؤڈ ہوتا ہے انٹیلیجنس اجنسیز کو ریکارڈ کرنا یا کسی لیول پر اجازت نام لینا پڑتا جسے پاکستان میں پرائمیس ساپ اجازت دینی پڑتی اگر کسی کال ریکارڈ کرنی ہو انٹیلیجنس اجنسی میں دیکھئے میں پہلے بھی گورنمن صاحب بہت سارے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہوتی اس کو اگر آپ پروپر طریقے سی یوز کریں تو بہت بڑا آپ کے لیے ایک بیپن ہوتا ہم ہوتے انپورچنیٹلی یوز کرتے ہیں جنرلسٹ کے اگر اگر دوسری جگہوں پہ اس طرح کے تمام جتنی بھی دوپلومیٹک کنورسیشن آپ کی اور کمیونکیشن ہوتی ہوں امریکہ میں سب کی سب آلاؤڈ ہیں اور وہ سب کی سب ریکارڈ ہوتی ہیں اور پتا ہوتا ہے اور مائیکل سنن کو سورس کے تھو واشنگٹن کوس اور نیو یو یو چائن کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے یہ اشورنس کی ہے اور مائیک فنس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات تو وہاں سے یہ معاملہ خراب ہوا چاہوں گا یہ کافی عرصے سے آپ نے بتایا یہ سلسلہ جاری تھا لیکن اب ٹرمپ جب اقتدار کی باغ دور سنبھال چکے ہیں تو کیا اپنے اس نیچرل سکیوٹی ڈیوائزر کو ریٹین نہیں کر سکتے تھے یا کسی اور سائیڈ کی پر ان کو ان گیج نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے پر اگر سوال ہو جائے آئی باتی صاحب بول رہے ہیں باتی صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ کویسٹن آپ نے کیا یہاں پہ تین تیری پہلی تیری تو یہ کہ جنرون غلط کی ہوئی جیسے گومن صاحب نے کہ انہوں نے ایڈمنٹ کی اور ان کا ڈپارٹ کی دوسری تیری میں یہ بتاؤ ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو بس کے سامنے پھینکا ان سے جان چھڑوائی گئی ہے کیونکہ یہ بہت بڑی لائیبیلیٹی بن گئے تھے مسلمان کو انہوں نے کینسر کہا تھا اس کے علاوہ انہوں نے جتنے انٹیلیجنس کے جتنی بھی کمیونٹی تھی اس کو انہوں نے بہت پہلے سے اپنے خلاف کیا ہوا تھا اور ان سے ٹرمپ جان چھڑانا چاہیے دکٹر شہباز گل ہمیں جوئن کر رہے تھے یونیورسٹی فیلنوئی میں پروفیسر ہیں اب بات ہی آتی ہے کہ کیا اسی طریقے سے یہاں ایک مہرہ بنایا جاتا ہے اور پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں کیا یہاں بھی اسی طرح ہوا لیکن ہمارے یہاں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہاں دلائل چھوڑے تھے وہیں شروع کریں گے وہ ملکیت نیلسن اور نیسکول کے بارے دیفنس دیں کہ پی ٹی آئی نے کہا نئے ایویدنس جمع کروانے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر دیکھنا ہے پی ٹی آئی کیا ایویدنس دیتی ہے اور سلمان اکرم راجہ کیا دیفنس لیتے ہیں کیونکہ سارے کا سارا کیس نیلسن نیسکول مجھے چار فلیٹ سے ان کی ملکیت گھوم رہا ہے مسلم اکرم کے حکومت پہلے ہی مشکلات میں پھسی ہوئی تھی کیس کافی ایویدنس سٹیج پہ پی ٹی آئی کے نئے دستویزات سامنانے کے بعد اب کیس انٹرسٹنگ فیز میں داخل ہوگا اور مشکلات بڑھیں گے چلیے مشکلات کتنی ہیں یہ بھی دیکھ لیں گے اور مشکلیں اتنی پڑی کے آسا ہوگے شاید پی ایم ایل این کا یہی اب جو ہے ایک موٹو لے کر آگے چلیں گے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر سبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر پہ موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ و ناصر